یہ کتاب تاریخ طبری جلد دوم ترجمہ ہے بلکن کا ترجمہ نہیں لکھا انہوں نے وہ ترجمہ کیا نام ہے ترجمہ سید محمد ابراہیم ام اے ندوی ترتیب و تبویب شبیر حسین قریشی ام اے نفیس اکیڈیمی اردو بازار کراچی وہاں کی چپیو کتاب ہے تاریخ طبری جو محمد ابن جریر طبری کی مشہور و معروف اور عمریوں کا سب سے معتبر کتاب تاریخ ہے یہ کتاب اس کتاب میں میرے معزز ناظرین آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ صفحہ نمبر دو سو ایک بلے نوحے کی ممانعت سعید ابن المسید کی روایت ہے کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عائشنہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا اتنے میں عمر آگئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا عمر نے حشام ابن الولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ جب عائشن عمر کو حشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی حشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں عمر نے حشام سے کہا کہ اندر جاؤ تم جاؤ فکر نہ کرو جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں عشام اندر گھوز کے اور عم فروہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس پکڑ کر لائے پکڑ کر لائے کہ آ جا بڑیا کو لے کے آ گیا بڑیا آ گئی عمر نے درہ اٹھا کر ان کی کھئی مار رسید کیا صحیح ہے نا ہے کہ نہیں گستاخی صحابہ ہے کہ نہیں ہے بھائی اس کو مارا ہے خوب درے کی آواز سن کر نوحے کرنے والیاں سب باگ گئی تو میرے محسس ناظرین اس میں دیکھیں ایک صحابی کا اس میں بیزتی نہیں ہے عم فروہ کے اس کو تو خوب بیزتی ہے اس سے زیادہ کیا بیزتی ہے اس کے نسل نسل کے لیے بیزتی کافی ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت کو اس کے اپنے ہی بائی کے اس کے جو مجلس ترحیم ہے مجلس عیسال سواب جو بھی ہے اس نے وہ بھی صحابی آتی نا عیسال سواب عائشہ نے جو مجلس بنایا ہے رہی وہ گناہ کی مجلس بناتی ہے عائشہ آپ کے نزدیک اگر وہ گناہ کی مجلس بناتی ہے تو عائشہ بہت ہی گناہکار ہے اگر نہیں عیسال سواب ہے اس میں کچھ رونا دونا ہے بھئی ابو بکر مر گیا ہے تو اس کو اس مجلس سے نکال کر گلی میں اس کے خوب پٹائی کر دو محسلہ اگر فرض کریں پاکستان کا صدر جنرل زیاء مر گیا اس کے بعد جو صدر آیا غلام عیسال خان تھا تو اگر جنرل زیاء مر گیا ہے تو اگلے دن عیسال خان اور پولیس وغیر پہنچ جاتے ہیں وہ جنرل زیاء کے گھر اور اس کی جنرل زیاء کی بہن کو یا اس کی وائف کو وہ گھر سے نکال کے گلی میں سب کے سامنے راول پنڈی میں ہیں وہ صدر بازار لاکے ان کے خوب پٹائی کر دیتے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عیسال خان یا مثلا مرزا اسلام بیگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کیا سناتے ہیں ان کو کہتے تھے یہ تو بڑی کٹھیا بات ہے وہ اچھا ہے اب زیاء الحق جتنا ہی برا آدمی ہو اب اس کے گھر والے اگر روئے ہیں اپنے گھر میں تو اس کو یہ تو ایک عاطفی سی بات ہے نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی غصہ غم آ جائے تو وہ خداون نے متعلنے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی عزیز آپ کا مرتا ہے آپ کو رونا آتا ہے گریہ تو آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ تو کہیں گے نا کافر کو بھی اگر آپ کسی کافر سے بھی یہ برطاؤ کریں تو آپ کہیں یہ بڑی نامردی والی بات ہے اور بہت احانت ہے بہت توہین ہے اس میت کا اور اس کے میت کے گھر والوں کا اس کے پورے خاندان کا تو ابوبا کرنے کے نزدیک تو سب سے افضل ہے اور ان کا خاندان آئیشہ بھی تو افضل ہے ان کے نزدیک ان کی جو عبیزتی اس معاملے میں ہے اس کو بیان کرنے کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے ماضی سی بات ہے اب اس حدیث کا سنت میں آپ کو بتا ہوں اختصار کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر اس کے سنت کے متعلق مزید تفصیل آپ کے خدمت میں پیش کریں گے یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری تعلیف ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی چاپ دار الفکر جزء الخامس جو سنہ سنہ یہ نہیں لکھا میرے معذر نہ معاف کی یہ سنہ نہیں لکھا دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چپی ہے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی عمری جماعت کے نزدیک تزحیح ہو تزعیف احادیث میں یہ ثانی نہیں رکھتے بے مثال اور بے نظیر اور نہایت انچے درجے کے عالم ہیں یعنی ان کے درجے کا کوئی اور کوئی ہے ہی نہیں زہبی بھی ان کے تحقیقات جو ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کے فن حدیث میں زہبی سے بھی بہتر مانی جاتی ہیں اور ان کی جو شرح ہے فتح الباری یہ تو آپ جو علماء اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ فتح الباری عمری جماعت کے نزدیک بخاری کا سب سے بہترین شرح ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب اصابہ فی تمیز الصحابہ کتاب لسان المیزان تہذیب التہذیب تقریب التہذیب المطالب العالیہ یہ سب کتابیں جو فن حدیث میں بہت ہی اساسی کتابیں ہیں ان کتابوں کو انہوں نے تعلیف کیا ہے اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر دو سو بہتر وہی باپ جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ کون سا باپ بلی اس کی تفصیل کیا ہے ابن سعد کی جو طبقات میں روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے انہوں نے صحیح سند کے ساتھ زہری سے سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے لما توفی ابو بکر اقامت عائشتو علیه النوح جب ابو بکر مرگیات وعائشانے اپنے پیوکے غمے اس نے ما تم کائنے قاد کیا فبلغ عمر یہ خبر عمر کو پونکیا فنهاہن فعبین عمر نے مناکیا توانونے کاکنی ما تم کریں گے فقال لہشام بن الولید اخرج الى بیت ابيقح اخرج الي یہ اخرج الى بیت ابيقح قحافہ فعلاها بیدررتی ضربات اخرج الى ابنت ابي قحافہ یہ اس میں یہ جو ہے نا بیت یہ خطا ہے ابنت ابي قحافہ ہے تم جاؤ اور میرے لئے بنت ابي قحافہ ابو قحافہ کی بیٹی کو یعنی ام فروہ ابو بکر کی بہن آئیشہ کی پوپی اس کو نکالو آئیشہ کی پوپی آئیشہ تو ان کی ماسی ہے ماسی آئیشہ تو اس کی جو پوپی ہے ان کا کیا بنتا ہے ان کا نانی بنتی ہے بھئی پوپی نانی کے رشتدار بہرحال عمریوں کا رشتدار ہے کچھ ہے اس طرح نانی ہے یا پوپی ہے ان کا بھی کچھ بنتا ہے یعنی ام فروہ اس کو نکالو فعلاها بیدررتی ضربات تو پھر اس کو خوب عمر نے اس کو خوب درے سے کئی وار کر دیا مارو 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 وہ بھی پکارتی ہوئی غم تو اس کا ایک تو تھا بھائی مر گیا اس کا بھائی مر گیا تھا اس کا ابو بکر براتا اس کے اوپر یہ خلیفہ نے خوب بیستی کی سب کے سامنے تو حدیث بھی صحیح ہے اس کے علاوہ یہ بھی کئی اور بھی مسانیت میں آیا ہے یہ روایت وہ انشاءاللہ کل مزید اس کے متعلق بات ہوگی میرے معزز ناظرین اس اس واقعے ایسے عمر پر کئی مطائم ثابت ہے ایک تعاند تو یہی ہے کہ اس میں توہین ابو بکر ہے توہین عائشہ ہے توہین ام فروہ جو خود ایک صحابی ہے اس کی توہین ہے بلکہ توہین نہایت ہی انچے قسم کی توہین اور نہایت ہی شدید گستاخی کہ کسی صحابیہ کو کسی عورت زنانی کو آپ سڑک پہ مار دیں سب کے سامنے تو اس میں جو توہین و گستاخی ہے وہ ثابت ہے اگر اگر یہ کفر ہے اگر یہ زلالت ہے اگر یہ گمراہی ہے اگر یہ جو بھی ہے یہ کہیں تو بھئی اگر کہتا ہے کہ توہین صحابہ کفر ہے یا فسق ہے یا فاسد العقیدہ ہونے کی دلیل ہے گمراہی تو یہ عمر کے لئے ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ نہیں عمر یہاں پہ صحیح کر رہا تھا کیونکہ ام فروہ یہاں پہ غلطی کر رہی تھی عائشہ غلطی کر رہی تھی تو وہ مارنے کا مستحق تھا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر کوئی صحابہ غلطی کرے اگر وہ عمر اس کو مار سکتا ہے وہ مارنے کا لائق ہے تو ہمارے بھی اس سے مضمت اس سے برات اس کے اس صحابی سے اعلان بیزاری کیا اس ہم بھی حق رکھتے ہیں اگر شریعت سب کے لئے ایک ہے اللہ کا حکم یا نہیں ہے کہ عمر کو چھوٹ ہو عمر کو رخصت ہو کہ وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی اگر کوئی کسی صحابی سے دیکھیں کہ اس سے کوئی فسق کوئی فساد کوئی گناہ کا عمل سرزد ہوا ہے تو اس کی حساب سے جتنا گناہ بڑا ہوگا اسی لحاظ سے ہم اس کی مضمت کریں گے اس سے اجتناب کریں گے اس سے برحضر رہیں گے اور اگر وہ گناہ اس حد تک ہو کہ وہ دشمنی اہل بیت علیہم السلام تو پھر وہ کفر کی دلیل ہے